لطا منگیشکر کی یاد میں سی ایم شیوراج سنگھ نے سمارٹ سٹی میں پیڑ لگایا اور اسی دوران سی ایم شیوراج نے بڑا اعلان کرتی ہوئے کہا کہ ان دور میں لطا منگیشکر کے نام کی سنگیت اکیڈمی کھولی جائے گی ساتھ ہی لطا جی کی پرطمہ بھی ان دور میں ستھاپت کی جائے گی اس دوران سی ایم نے کہا کہ لطا دیدی کے جرم دن پر لطا منگیشکر کے نام سے پرسکار بھی دیا جائے گا تو ان دور میں اکیڈمی جو ہے وہ کھولی جائے گی تاکہ بچے اگر سنگیت سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ لطا دیدی کو یاد کر سکیں اور ان کی یاد میں دراصل یہ جو اکیڈمی ہے وہ ان دور میں کھولی جائے گی مکی منطری شیورا سنگھ چوہان نے پودھار اوپن کیا اور لطا منگیشکر کی یاد میں ہی پودھار اوپن کیا گیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ لطا منگیشکر کے جرم دن پر ایک پرسکار کا اعلان بھی کیا جائے گا سمانت کیا جائے گا لطا جی کے بنا نہ سنگیت جانا جائے گا اور نہ یہ دیس جانا جائے گا لیکن اب یہ سچ ہے کہ وہ ہمارے بیچ اپنے گیتوں کے مادھم سے سنگیت کے مادھم سے سدیب بنی رہیں گی آج ان کی اسپرتی میں سنگی جگت کے ہمارے خیاتی نام ساتھیوں کے ساتھ بٹ برکش لگایا ہے ان کا جنم مدھ پردیس میں ہوا تھا ان دور میں ہوا تھا اور اسی خبر پر شعبیر جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ شعبیر یہ بڑا اعلان کیا ہے سنگیت پریمیوں کے لیے بھی کہ اب اکیڈمی تو ان دور میں کھول دی جائے گی ساتھے ساتھ لطا منگیشکر کو جو لوگ چکی بھول نہیں پا رہے ہیں اور ان کے لیے یہ بڑا اعلان ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں ہم سب کے بیچ میں کل تمنگیشکر نہیں رہی ان کا نیدھن ہو گیا تھا اور آج سی ایم شیورا سنگھ چوہاں نے ان کی یاد میں پودھار اوپنڈ کر آئے مدھ پردیش کی میں جتنے بھی سنگیت سے جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ بھوتپور یوگدان دیا ہے سنگیت کے چھیتر میں ان سبھی کے ساتھ سی ایم شیورا سنگھ چوہاں نے پودھار اوپنڈ کیا اس دوران سی ایم شیورا سنگھ چوہاں نے کئی طرح کے اعلان کیا لیکن اعلان کرنے سے پہلے لطا منگیشکر کو مقمتری شیورا سنگھ چوہاں نے یاد کیا اور کہا کہ جو شتی ہوئی ہے جو کمی ہوئی ہے کل وہ کوئی بھی بھر نہیں سکتا انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جب بھی وہ کہیں دورے پر جاتے تھے چنہوی دورے پر جاتے تھے یا جنتہ کے بیچ میں جاتے تھے تو ان کو یاد ہمیشہ وہ کرتے تھے اور ان کی یاد میں گانے بھی بجاتے تھے ان کو اتنا پسند تھا اور اسی درمیان انہوں نے اعلان کرا کہ ان دور میں ان کا جنم ہوا تھا اور قریب چھ سال تک وہ ان دور میں ہی رہی تھی جنم سے لے کر ایک چھ سال تک وہ ان دور میں ہی رہی تھی لطا منگیشکر تو اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے سی ایم شیورا سنگھ چوہاں نے اعلان کیا ہے کہ وہاں پر ان کی پرتیمہ لگے گی اس کے ساتھ ساتھ ایک ایڈمی بھی کھلے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اعلان کرا ہر سال ان کے جنم دن پر لطا منگیشکر کے نام سے سنگیت کا ایک آوارڈ بھی دیا جائے گا یعنی سی ایم شیورا سنگھ چوہاں نے تین سے چار بڑے اعلان کیا گیا ہے جس میں سب سے مہت پونھ کی بات کی جائے تو وہاں پر ایک ایک ایڈمی کھلے گی ودیالے کھلے گا میوزک ودیالے کھلے گا کیونکہ میوزک کو بڑاوہ دینے کے ادیس سے سی ایم شیورا سنگھ چوہاں نے یہ اعلان کیا اور کہا ہے کہ لطا منگیشکر نے جو ہمارے دیش کو دیا ہے سنگیت کو یوگدان دیا ہے وہ ہمیشہ آنے والی پیڑی بھی یاد رکھے گی اس لئے ہی مہت پیڑی جائے لے سنگیت اگرمی کا اعلان کیا گیا ہے اور ایسے میں آنے والی پیڑی اور جو پرانی پیڑی ہے سب ہی ان کو یاد کر رہی ہے اور آنے والی پیڑی چونکہ انہوں نے اتنے زیادہ گانے گائے اپنی آواز اتنے گانوں کو انہوں نے دی ہے اور ایسے میں آواز ان کی برقرار رہے لوگ ان کے سنگیت کو سنتے رہیں ان کے سنگیت کو سیکھیں اسی وجہ سے یہ بڑا اعلان کیا گیا ہے یہ سنگیت پریمیوں کے لیے یہ بڑی سوگات ہے شبیل بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ سنگیت پریمیوں کے لیے بڑی سوگات ہے اور ان لوگوں کے لیے بڑی سوگات ہے جو مدبردیش سے جڑے ہوئے ہیں یا خاص کر اندور سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ اندور میں جنم ہوا بہت کم لوگوں کو یہ پتا تھا کہ اندور میں ان کا جنم ہوا لیکن جیسے ہی ان کا ندن ہوا جب ان کے چیزیں نکل کر سامنے آئی کہ اندور میں ان کا جنم ہوا تھا پھر اس کے بعد وہ ممبئی چلے گئی تھی اور پھر ہم سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ کہہ سکتے ہیں سنگیت پر ان کے آوازوں سے ہر کسی کو انہوں نے من مہ لیا تھا اور جب بھی وہ گاتی تھی تو ایسا لگتا تھا مانو کہ دیش بھکتی کے رنگ میرے وہ رنگی بھی ہیں لیکن ہم سب کے بیچ میں کل نہیں رہی لمبی بیواری کے بعد ان کا ندن ہو گیا لیکن سی ایم شبرا سنگھ چوہاں نے ان کی یاد میں کئی طرح کی باتیں کری اور یہ کہہ سکتے کہ آنے والے بھوش کے لیے آنے والی پیڑی کے لیے کئی طرح کے اعلان بھی کیا گیا ہیں جس میں سنگیت اکیڈمی کی بات کریں یا پھر ان کی پرتیمہ کا انہابارن کیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ پرتیمہ کا استھاپنا بھی کی جائے گی اور اس کے لیے وہ پہلے ان تمام لوگوں سے باتچیت کریں گے جو سنگیت میں جن کا یوگدان ہے بھرد پردیش میں کس طریقے سے اکیڈمی تیار کی جائے کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اکیڈمی کا اعلان کرنا لگ بات ہے لیکن اکیڈمی میں کیا کچھ بڑھا رہے کس طریقے سے مہاوید تیار کیا جائے گا اس کو لے کر جن لوگوں نے سنگیت میں اچھا یوگدان رہا ان کے پہلے سلحہ مشویرہ لیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اعلان کیا جائے گا انجلی بلکل شبیر بہت شکریہ آپ کا جھوڑنے کے لیے شبیر مہاوید تیار کیا